جزر آتھر میں آپ کا اپنی یوٹیو چینل سیرمیٹی بھی ویلکم کہتا ہوں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ویڈ سیپ پہ یا بھی کوئی ویڈ سیپ بان کرتا ہو اور وہاں پہ آپ ایک نمبر پر کرتا ہے دوپر شو ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ لازٹم کیس ٹائنگ ویڈ سیپ پہ آن لائن تھا وہاں پہ لازٹ سین شو ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا جو لازٹ سین آن لائن کا یا کسی بھی پیرنٹس کو فرینڈ یا سیملی میمبر کو نہ شو ہو تو میں کیس ٹائنز آن لائن تھا ویڈ سیپ پہ تو اس کو آپ ہیڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی سیٹنگ کر کے ویڈ سیپ پہ اور میں موبائل سکرین پہ جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے آپ نے ہیڈ کرنا ہے آن لائن رازٹ سین کو اور اگر آپ نیویو کر ابھی تک میرا چینل سکرائی نہیں ہے تو اس کو بھی آئی کر کے بیل نوٹیفیشن بان کر دیں تنگ ڈیلی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس پر نوٹیفیشن آپ کو ریسیب ہو جائے تو میں موبائل سکرین پہ رہا شکرین پہ جانس میں اوپن کر دیں تو ویڈ سیپ کو اوپن کرنے کے بعد ہے پھر آپ جس کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں آن لائن لائن آپ جسٹ اس نمبر پہ کلک کریں میں یہاں پہ ویڈ سیپ نمبر پہ کلک کرتا ہوں کلک کیا دے ہوئے اور یہ دیکھا ہی ہے اپنے شو کر دیا کہ لازٹ سیم فرائی ڈیلیون فورٹی ایم پہ یہ بندہ آخری مرتبہ آئیم واتس اپ پہ ایسا ایسے آپ کسی کا بیچہ کر سکتے ہیں جس پہ کلک کریں اسی کا شو ہو جائے گا یہ لازٹ سیم کے اس ٹرنگ واتس اپ پہ آن لائن دے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے لازٹ سیم یہ نہ شو اس کی تو ویور یہاں تھے میں واپس چلا جاتا ہوں واپس جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر جو تھری ڈاڈ ہیں ان پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ لیکہ سیٹنگ پہ چلے جانے ہے سیٹنگ کی جانے کے بعد کہاں پہ کاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے پرائی ویسی میں چلے جانے اور پرائی ویسی میں ایساً خسنہ مبتجا را ہے ایسا آہ لازٹ سیم آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ایسا شو واپس چلک کرنے ہیں کچھ کرنا ہے آپ کیا کرنے کے بعد میں آج اور ایسا آ گیا ہوں اگل در sommوں لائن hamb کیا ہوجود گا ان پھر میں آجان راغین آئی مسئلی مشکت کرنا ہے ہمیں یہاں سے اسی نمبر کو دوبارہ اپن کہہ لیتا ہوں دیکھیں میں مائی بارٹ سے ہی نمبر کو دوبارہ اپن کیا ہے جو فرائی ڈی ایلیون پھوٹ فور ہے یہاں پہ ایم شو ہو رہا تھا پہلے لاز سین لیکن وہ آپ نے نو بارڈی سلیک کرنے کے بعد نہیں شو ہو رہا تو اس طرح آپ اپنا بھی جو ہے لاز سین آن لائن ورسپ سے ہیڈ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سیٹنگ آ رکھیں پھر اگر ویڈیو اچھی لگ لیتا تھے لائک اور شیئر کرنا دیں